موسیقی شیطان و جیم بسم اللہ وقتان و قید اما بعد فقط عالی ربی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تنتم مولاہ وآزا علیہ وآلہ عزیزان اگرامی قلب سامین حضرات حضرت ختم مرتبت رسول اکرم نے روز غدیر ایک اعلان کیا ایک ایسا اعلان کہ جو آفاقی اعلان تھا جو نجات بخش اعلان تھا جو لوگوں کو گمراہی سے نجات کی طرف لانے کے لئے پیوان تھا اور یہ جو حدیث غدیر ہے ایک ایسی حدیث ہے جس کو طرفین نے نقی دیا ہے جس میں کسی طرح کے شک و شروعی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اہل سنت کے بڑے بڑے موردخین نے اور محدثین نے حدیث غدیر کو نقل کیا ہے جس میں ابو عبداللہ محمد بن جعفر نے اپنی کتاب نظم المتناسر من المتواتر میں انتیس اصحاب سے روایت کو نقل کیا ہے انتیس اصحاب سے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث غدیر متواتر حدیث ہے اس میں کسی طرح کے شک و شروعی کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے بھی تیس اصحاب جلیل و قدر سے نقل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر حدیث ہے اس میں کسی طرح کے شک و شروعی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث اصحاب سے نقل کی گئی ہے اب ہم جو تشیعیو ہیں ہم جو اہلِ تشیعیو ہیں اہلِ بیعت کے ماننے والے ہیں ہمیں ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم ان روایتوں کو قبول کرتے ہیں کہ جو آئینما علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں آئینما علیہ السلام نے جن چیزوں کے بارے میں بتایا ہے آئیے ہم چلتے ہیں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے سوال کیا آپ کے چاہنے والے نے سوال کیا مولا ذرا یہ بتائی گی کیا عیدِ جمعہ عیدِ فطر اور عیدِ قربان کے علاوہ بھی کوئی اور عید ہے تو امام نے فرمایا ہاں ایک ایسی عید ہے کہ جو ان تمام عیدوں سے سب سے زیادہ افضل ہے تو کہنے لگا مولا وہ کونسا دن ہے تو امام نے فرمایا کہ یہ وہی دن ہے جس دن رسول اکرم نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور ان کی غلائت کا اعلان کیا وہ دن اٹھارہ ذلہجہ کا دن تھا وہ روز اٹھارہ ذلہجہ کا تھا رادی کہتا ہے جوئل تو فداغ مولا آپ پر قربان جاؤں آپ پر فداغ جاؤں یہ بتائیے کہ اس دن ہمیں کرنا کیا چاہیے اس دن ہمارا فریضہ کیا ہے تو امام نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھو محمد اور آل محمد کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو اس دن عبادتیں کرو اور اہل بیت علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجو اور ایک دوسرے کے گھر جاؤ موارک باد دو نیا لباس پہنو خوشکو لگاؤ ایسا لگنا چاہیے کہ آپ خوش ہیں ایک ایسا ماحول ہونا چاہیے کہ جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے امام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کو یہ وسیعت کی تھی کہ اٹھارہ زلجہ کو عید منانا اور اسی طرح سے تمام نبیوں نے اپنے جانشون کو یہ وسیعت کی تھی کہ وہ اٹھارہ زلجہ کو عید منائے کیوں؟ بھائی رسول اکرم کہیں کہ اٹھارہ زلجہ کو عید منائے تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا ہے لیکن دوسرے نبیوں نے کیوں کہا؟ اس کے لئے امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اٹھارہ زلجہ وہ دن ہے جس دن تمام پیغمبروں نے اپنے جانشین کا انتخاب کیا ہے تمام پیغمبروں نے اٹھارہ زلجہ کے دن ہی اپنے جانشینوں کا انتخاب کیا ہے امام رضا علیہ السلام سے اس دن کی عظمت کے لئے اور جو محبان اہلِ بیت ہیں جو شیعانِ حدرِ کررار ہیں ان کی عظمت اور بلندی کے لئے کامیادی کے لئے یہی کافئے کہ امام رضا علیہ السلام نے بہت اچھی تشبیح دی ہے اپنے چاہنے والوں کے لئے امام فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے ولایتِ امیر المومن علیہ السلام کا اقرار کیا ہے ان کی مثال ان ملائکہ جیسی ہے جنہوں نے آدم کے سامنے سجدہ کیا ہے اور جن لوگوں نے انکارِ ولایتِ امیر المومن کیا ہے ان کی مثال اسی ابلیس کی طرح ہے کہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور ایک آخری روایت کہ جس میں امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ غدیر بیما ہوا غدیر اگر لوگ غدیر کو اس طرح سے پہچاننے جس طرح سے پہچاننے کا حق ہے تو دن میں دس مرتبہ یہ عظمت ہے غدیر کی یہ اہمیت ہے غدیر کی کہ جو غدیر کو پہچان لے حالی غدیر کو پہچان لے جو غدیری ہو جائے اس کی عظمت یہ کہ دن میں دس مرتبہ فرشتے آ کر اس سے مصافحہ کریں گے تو جو امام کی مارفت رکھتا ہو جو امام زمانہ کی مارفت رکھتا ہو جو امام علیہ السلام کی مارفت رکھتا ہو اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا مرتبہ کے لیے بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ زمین پر بیٹھ کر جنت بیچے گا وہ زمین پر بیٹھ کر جنت کا سودا کرے گا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سبھی کو عید غدیر بہت بہت موہ